پدائش اٹھارمہ باب پھر خداون ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا اے میرے خداون اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لائے جائے اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تُنہے کہا ویسا ہی کر اور ابراہام دیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھلکے بنا اور ابراہام غلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسمِ بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہام اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خامند بھی ضعیف ہے پھر خداون نے ابراہام سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسمِ بہار میں موئین وقت پر میں تیرے پاس پھراؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہسی تھی تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خداون نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہام سے پوشیدہ رکھوں ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداون نے ابراہام کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا کیونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہائیت سنگین ہو گیا ہے اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کروں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راستباز ہوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راستبازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بائید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بائید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راستباز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا اور ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں شاید پچاس راستبازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے اس سے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جررت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خداون ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا